سلام نمستے اور کیا حال چال تو گائز پچھلی ویڈیو میں آپ نے بہت سپورٹ کیا اور آپ کے پیار اور سپورٹ سے میں نے یہ سپیشل Q&A ویڈیو بنایا ہے تو گائز اس میں میں نے آپ کے کئی کمنٹس پک کیے ہیں تو گائز میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور سب کے جواب دوں لیکن گائز کافی سارے لوگوں کے جواب چھوٹ گئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا میں اس کو پک کر لوں گا تو گائز چلتے ہیں ویڈیو کی اور اور گائز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہوگا ہے سبسکرائب کر لو اور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا شکریہ تو گائز پہلا کوششن جو پوچھا ہے ارون زیادہ جی نے ان کا کوششن ہے بھائی which is better prepaid اور postpaid please reply تو گائز میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ prepaid اور postpaid کے اپنے الگ فائدے اور نقصان ہوتے ہیں تو گائز آپ کو اگر کوئی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ کرنا میں اس پر ایک سپریٹ ویڈیو بنا دوں گا آسان شبدوں میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے prepaid کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا پیمنٹ پہلے سے کرنی ہوتی ہے اور postpaid کا جیسے آپ سمجھ پا رہے ہوں گے مطلب postpaid یعنی آپ کو ہر منتھلی بل آتا ہے اس حساب سے آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو گائز آپ آپ سمجھ جاؤں گے اس کا مطلب اب چلتے ہیں نیچ ٹوپک کی اور تو گائز اگلا سوال کیا ہے پرائم ٹائم نے ان کا سوال ہے بھائی میں اتر پردیش تو گائز اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے سیٹی میں تو آ چکا ہے تو اتر پردیش میں یو پی میں آ چکا ہے لیکن ان کے ٹاؤن میں آیا ہے کہ نہیں کہتے پتا چلے گا ان کو تو اس کی لئے گائز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جا کے مائی جیو ایپ پہ کروم براؤزر سے یا آپ کے گھر میں اگر لیپ ٹاپ ہو تو آپ ڈیسٹوپ موٹ پہ بھی جا کے کر سکتے ہو کروم براؤزر سے وہاں پہ آپ ایکزیکٹ پوائنٹر سیٹ کرنا وہاں سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ آپ کا ایریا میں آپ کے ایریا میں ابھی جیو فائبر آیا ہے کی نہیں آیا ہے تو گائز چلتے ہیں نیچٹ کوشن کی اور تو گائز نیچٹ کوشن پوچھا ہے انبوکس ٹریڈنگ نے ان کا کوشن ہے بھائی کنیکشن پول ہے لیکن پانچ سو میٹر دور ہے تو گائز یہ کوشن کافی سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ دو سو میٹر دور ہے چار سو میٹر دور ہے تو میں گائز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ڈیسٹنس سے دو سو میٹر سے دور ہے تو گائز یہ جیو کی پالسی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ گائز آپ کو دو سو میٹر کے اوپر ٹین روپیس پر میٹر چارج کرتا ہے وائر کو تو اگر آپ ٹین روپیس پر میٹر لگا سکتے ہو پیسہ تو آپ اسے بات کر لو اور گائز اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نیئر بائی تک آ جائے کنیکشن پول یا ٹرمینل باکس تو آپ کمپلین کرو یا انتے بات کرو اگر آپ کے ایریا میں ڈیماند زیادہ ہوگی تو آپ کے ایریا میں آپ کے نیئر بائی بھی انسٹال کر دیں گے وہ تو گائز چلتے ہیں نیئر قوشن کیغور تو گائز اگر لا قوشن پوچھا ہے ماانث سنگھ نے تو گائز ان کا کافی انٹریسٹنگ قوشنını ہے بھئیہ کیا کریں اپنے ایریا میں لانے کے لئے گائز بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کریں اپنے ایریا میں لانے کے لئے تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ایریا میں لانے کے لئے گائز آج سے قریب 3 منز پہلے تک میرے ایڈیا میں بھی جیو فائبر کا نام و نشان نہیں تھا لگ بک گائز میرے ایڈیا سے قریب ون کلومیٹر دور تک جیو فائبر آ چکا تھا لیکن گائز میں نے اپنے گھر میں جتنے بھی میرے گھر میں موبائل تھے جتنے بھی جیو سم تھے میں نے ہر نمبر سے اپلائی کیا تقریبا میں نے تیس نمبروں سے اپلائی کیا ہوگا جیو فائبر والوں کو تو گائز یہ کرنے سے یہ ہوا کہ جیو فائبر والوں کو لگا کہ اس ایڈیا میں جیو فائبر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس سے انہوں نے کیا کیا گائز انہوں نے یہاں پہ انسٹالڈ کر دیا جیو فائبر اور گائز ایسا ہوا بھی کہ میرے ایڈیا میں ابھی جتنے ٹرمینل باکسز ہیں ایک باکس میں قریب ٹونٹی فائف کنیکشن لے سکتے ہو آپ تو گائز ساری کے سارے فل ہو چکے ہیں تو گائز آپ بھی ایسا کرنا آپ کے گھر میں جتنے بھی ڈیوائس جیو سم ہوں گے آپ اپنے پرٹیکولر ہر نمبر سے اس سے ٹرائی کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایڈیا میں جیو فائبر آ جائے تو آپ ٹرائی کر کے ضرور دیکھنا اس ویڈیو کو اور کمیل کے بتانا کی کہ آپ کا یہ میرا یہ ٹرک کام کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے تو گائز چلتے ہیں اپنے نیسٹ کشن کی اور تو گائز نیسٹ کشن پوچھا ہے پونیت پٹیل جی نے گائز ان کا کشن کا کشن ہے تو گائز انہوں نے پوچھا ہے کہ پہلے پول ٹو پول کیبل ڈلتی ہے یا پھر ٹرمینل باکس لگتا ہے تو گائز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے جو ہوتی ہے پہلے جو کیبل بچتی ہے فائبر آپٹک کیبل کا ایک بڑا وائر ہوتا ہے جو پہلے ایک ہوتا ہے گائز ڈسٹریبیوٹر لیول پہ پھر ایک ہوتا ہے آپریٹر لیول پہ پھر ایک ہوتا ہے کنزیومر لیول پہ تو گائز یہاں پر پہلے وائر بچتا ہے پھر پول ٹو پول ٹرمینل باکس لٹ ہوتا ہے پھر باکس پہ نمبرنگ ہوتی ہے اور نمبرنگ ہونے کے بعد وہ ایشیو ہو جاتا ہے اس میں اس کے بعد آپ کنیشن لے سکتے ہو گائز تو گائز ان کا سوال کا جواب میں نے دے دیا چلتے ہیں اب نیچ سوال کی اور تو ہمارا جو نیچ سوال ہے وہ پوچھا ہے فرینڈ زون وائٹی نے ان کا سوال ہے برو میرے گھر سے پول سو میٹر دور ہے بٹ سائٹ پر کمنگ سون آ رہا ہے کیا کروں اب دھیان سے میری باتوں کو سنیے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنے موبائل میں ٹرم براؤزر میں دیشٹاپ موڈ اوپن کرنا پڑے گا یا پھر آپ اپنے کسی پی گھر میں اگر آپ کے لیپٹاپ ہو اور تو آپ کسی کے دوست کے پاس ہو تو وہاں جانا وہاں سے آپ ڈیشٹاپ موڈ پہ اوپن کرنا اور وہاں پہ آپ کوشش کرنا کہ پوائنٹر سے اپنے گھر کا اگزیکٹ لوکیشن سیٹ کرنا اور اگر تب بھی نہ ہو تو آپ جہاں پہ آپ کی جس ایڈیا میں وہ لگا ہو وہاں پہ آپ اپلائی کرنا ہوگا یہ جیو فائبرولنو کو لگے گا کہ آپ کو اسی ایڈیا میں لگانا ہے اور جب وہ آئیں گے تو آپ ان کا کارٹ دینا ایسا بولنا میرے ایڈیا میں لگا دیجئے آپ تھوڑا دوری پہ تو وہ لگا دیں گے کہ ان کو بھی ان کو بھی اپنا پورا کرنا ہے ان کو بھی ایک کوٹیشن ملتی ہے پورا کرنے کا ہر میں نے ٹارگٹ تو ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے تو آپ ہی میرے ٹرک ضرور ازمانہ اور اب چلتے ہیں نیسٹ کسٹن کی ور تو نیسٹ کسٹن پوچھا ہے دیویانش کوٹاچ نے تو ان کا بھی وہی سوال ہے کہ برو میرے گھر کے سامنے باکس لگا ہے پر مائی جیو میں کمنگ سون آ رہا ہے اور جیو سٹور والے بھی بول رہے ہیں سرویس اویلیبل نہیں ہے تو گئیس میں نے بار بار اس کوشن کا ایک ہی آنسر دیا ہے اس کا آنسر بھی ایک ہی ہے گئیس آپ کی گھر میں اگر لگا ہے سامنے اور نہیں آ رہا ہے تو آپ مائی جیو ایپ سے جا کے مینوالی کرنا مجھے پوری امید ہے کہ وہاں سے کام ہو جائے گا آپ کا اور اگر تب بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنے نیئر بائی جیو سٹور میں جانا اور وہاں پر ایک کمپلین اپلائی کر دینا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی آپ کی سمسیا کا سمدھان ہو جائے گا تو چلتے ہیں نیسٹ کوشن کی اور نیسٹ کوشن پوچھا ہے تو گئیس نیسٹ کوشن پوچھا ہے شیئر لاغڈ نے گئیس ان کا کافی انٹریسٹنگ کوشن ہے بھائی میرے یہاں ٹرمینل لگا ہے گھر کے سائیڈ والے پول پہ بھر جج دو دن پہلے تو فائبر سرویز ایبیلیبل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا تو گئیس میں آپ کو بتا دوں کہ جب پول ٹو پول ٹرمینل باکس لگ جاتا ہے اور باکس لگنے کے بعد اس میں کچھ لگبک تھارٹی ڈیس کا وقت لگتا ہے اور گئیس اگر آپ کے باکس پہ تو گئیس میں آپ کو پتنا چاہوں گا شیئر لاؤگ بھائی سے کہ آپ چھک کرنا آپ کے پول پہ اگر ٹرمینل باکس پہ ایک نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے اگر وہ نمبرنگ ہو گئی ہوگی تو آپ کو تقریباً ٹرمینل باکس پہ نمبرنگ ہوئی ہے اگر نمبرنگ ہو گئی ہے تو آپ فوراں اپلائی کرنا کام ہو جائے گا اگر نمبرنگ نہیں ہوئی ہے تو آپ 30 دیئرز کا ویٹ کر لینا تب اس کا بعد کام ہو جائے گا تو چلتے ہیں نیٹ کورشن کی اور تو گئیس نیٹ کورشن پوچھا ہے ریتک سنگھ نے گئیس ریتک بھائی کا سوال ہے کیسے پتا چلے گا کہ پول پر لگا ہوا باکس جیو کا ہے یا ایٹل کا ہے تو گئیس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو پتا کرنا چاہتے ہو کہ آپ کے پول پر لگا ہوا باکس کس پرٹیکلر کس براد بینڈ کمپنی کا ہے تو آپ کو سیمپلی میپ کو ایک ایمیج لگا رہا ہوں سامنے بھی ایمیج دیکھ پا رہے ہو اس ایمیج سے آپ پتا لگا سکتے ہو کہ کس اس کا ہے گئیس ایٹل کا جو ایٹل سٹریم کا جو باکس ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ بھی وائٹی رنگ کا ہوتا ہے لیکن تھوڑا وہ لنبائی میں ہوتا ہے جیو فائبر کا باکس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر لائننگ ہوتی ہے تو میں سکرین پر لگا دے رہا ہوں فوٹو آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ لینا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو ڈیفرنس سمجھ میں آ جائے گا کہ جو باکس لگا ہے وہ ایٹل ایسٹریم کا ہے یہ اب جیو فائبر کا ہے تو چلتے ہیں نیشٹ کوشن کی اور تو گئیس نیشٹ کوشن کیا ہے آکاش کمار جی نے آکاش بھائی کا کوشن ہے پھائی جیو فائبر سرویس ویلیج میں کب تک آئے گی پلیس کمنٹ کر کے بتانا بتا دینا تو گئیس ان کا بہت ہی اچھا کوشن ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ویلیج میں جیو فائبر سرویس کب آئے گی تو گئیس میں آپ کو بتا دوں کہ جس حساب سے جیو اپنے سرویس کو براد بینڈ سرویس کو ورلڈ وائٹ پھیلا رہا ہے سوری گئیس کنٹری وائٹ پھیلا رہا ہے اسی امید سے لگ رہا ہے کہ آنے والے قریب دو سال اور لگ جائیں گے تقریبا لیکن گئیس میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہوں گا کہ جس بچٹ رینج میں جیو آتا ہے اس میں تو نہیں لیکن اس کے آس پاس اور اس کی سپیڈ کو ٹک کر تھوڑا بہت دیتے ہوئے ہمارے دیش کا بی ایسنل بھارت فائبر بھی کافی اچھے برن پہ چل رہا ہے تو اگر آپ کسی ویلیج سے رہتے ہو تو آپ ضرور دیکھنا جانا آپ کی ویلیج میں مجھے پورا گارنٹی ہے کہ آپ کے ویلیج میں بھارت فائبر بی ایسنل کا بھارت فائبر ہوگا تو آپ بھارت فائبر کو اس کو بھی آپ کر سکتے ہو اپنے اپنے گھر میں لگوا سکتے ہو بی ایسنل کے بھارت فائبر کو اور اس کے بھی آپ موجھ بڑھا سکتے ہو تو اگر آپ کو بی ایسنل بھارت فائبر کو اپلائی کرنے نہیں آتا ہے تو ڈسکیپشن پہ ایک بٹن پہ میں نے لنک دیا ہے وہاں سے اب ڈائرٹ جا کے بیسنل بھارت فائبر کو اپلائی کر سکتے ہو جیو فائبر لگوانے کی میں نے جب لگوایا تھا تو کیا ہوا تھا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جب آپ بک کر دوگے تو بک کرنے کے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے اندر آپ کے موبائل پہ ایک میسج آ جائے گا کہ فلانے بندے ٹیکنیکل ٹیم کے آپ کے گھر کل آئیں گے کل یا پرسوں آئیں گے جب بھی آئیں گے ان کا نام اور نمبر کے ساتھ وہ آ جائے گا اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کل وہ دس بجے تک آئیں گے تو جب کل دس بجے گا تقریباً دس سے گیارہ بجے کے آس پاس جب ٹیکنیکل ٹیم کا بندہ آئے گا تو وہ آپ سے پاندرہ سو روپے نہیں جتنے کا بھی آپ کروانا چاہو گے جو پلان لینا چاہو گے میں مان لیتا ہوں کہ میں پاندرہ سو روپے کا پلان لے رہا ہوں تو وہ پاندرہ سو روپے کا آپ سے اپنے جیو مائی جیو ایکاؤنٹ میں پاندرہ سو کا پیمنٹ لیں گے تو آپ ان کو کیش دے دینا اور اچھا یہ پڑے گا کہ ان کو آپ آن لائن دے دینا تو آن لائن دینے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی پیمنٹ ہوگی وہ ڈائریکٹ جیو کی کمپنی میں جائے گی تو اس سے آپ پاس ایک پروف رہے گا تو سیکنڈ ہمارا سٹیپ ہو گیا ثرڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ جیسے آپ پیمنٹ کر دوگے دیں گے اب گائز کچھ گوھر کرنے والی باتیں ہیں یہاں پہ جب وہ آئیں تو آپ کوشش یہ کرنا جب آپ وائر لینا تو وائر اپنے پاس کے پاس سے لینا یعنی آپ کے پاس جتنے بھی پاس ہو پول وہاں سے لینا سیکنڈ بات یہ ایک دھان رکھنا سیکنڈ بات آپ یہ ایک دھان رکھنا کہ جب آپ تار لینا تو کافی اچھائی سے لینا کہ تار ٹوٹنے نہ پائے کہ بعد میں جب تار کے اوپر تار پڑتا ہے تو تار ٹوٹ جاتا ہے تو گائز اب تار لینے کے بعد جب وہ آپ کے بھر بٹھا رہے ہوں گے تو آپ ان سے کہنا کہ مجھ کو پورے دو ہنڈرڈ میٹر یعنی دو سو میٹر تار چاہیے تو گائز آپ پورے اپنے گھر میں دو سو میٹر تار لینا اس سے کم ایک میٹر بھی مجھ چھوڑنا یہ کمپنی دو سو میٹر تار ہر ایک بندوں کو فری دیتی ہے تو زیتنا زیادہ تا زیادہ آپ تار لے لینا ان سے تو گائز اب نیچ سٹپ یہ آئے گا کہ جب وہ آپ کے پول پہ لگا دیئے گھر پہ تار بان دیئے جب وہ آپ کے گھر میں سٹال کر رہے ہوں گے باکس کو تو وہ ورینج ناپیں گے تو آپ ہی دھیان سے دیکھنا جب وہ فرکنسی کیپنگ کر رہے ہوں گے تو فرکنسی کیپنگ میں جو اس کا فرکنسی ہونی چاہیے وہ دو ہزار سے اوپر کی ہونی چاہیے اس سے کم کی ہوگی تو آپ بنا کر دینا یونکہ جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 3 mbps یعنی 150 mbps سپیڈ جی ہوتی ہے وہ بہت نیچے گر جاتی ہے تو آپ کوشش کرنا کہ ان سے کہنا کہ دو ہزار سے اوپر ہی رہے ویسے تو وہ خود ہی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگی ہے ایسا تو مجھ سے بول دینا اور چوتھی گائز جب وہ باکس لگا دیں تو آپ اپنی گھر کے آس پاس اچھے سے چیک کرنا رینج میں کہ آپ کے رینج کتنا آ رہا ہے کہ گائز میں نے جب جیو فائبر کا پہلا باکس لیا تھا تو اس کی سپیڈ رینج بہت ہی گھٹیا تھی یعنی گائز وہ میرے گھر میں اندر تک سپیڈ نہیں آ رہی تھی میرے چھت تک سپیڈ نہیں جا رہی تھی تو گائز میں نے پھر سے کمپلین کیا اور تقریباً دو منت لگ گئے باکس کو چینج ہونے میں تو اب یہ دھیان اگنا کہ آپ جب باکس لینا تو آپ چیک کر لینا باکس کو تو گائز یہ سب کچھ ٹپس تھی میرے آج کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی گائز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طرح کی مزہدار ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ تو پھر ملیں گے کسی مزہدار ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھ کو دیجئے اجادہ گوڈ بائی جہنگ اور سی یو اگین